بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم بہت ہی دنوں کے بعد میں ایک ریسپی لے کر آئے آپ کے لئے چکن کالی میری جس کے لئے آدھا کلو چکن کو اچھے سے دھوکے لے لیا ہے ایک نیبو کا رز دالیں گے اس میں ہاری مچھی دالیں گے پانچ سے چھ باری کٹی ہوئی اور کٹی ہوئی کالی میری دالیں گے آدھا چمچہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور سادھا نصار اس میں نمک ڈالیں گے اس کو مکس ہونے کے بعد میں اس کو ہم بغار دیں گے بہت ہی دنوں کے بعد ہم ریسپی ڈال رہے ہیں پلیس ہمارے ریسپی کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اب تلی پیاج لیں گے ہم دو تلی پیاج ہے یہ اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا بارک کٹا ہوا اور چار سے پانچ چھے کاجو ڈالیں گے اس میں اور اس کا بارک پیسٹ بنا لیں گے تلی پیاج کا جو ہم نے تیل رکھا ہوا تھا اس میں بغار دیں گے پاس سے چھے چم تیل لیں گے اور کچھ گھڑے گرم مسالے دالیں گے اس میں اور جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ دالیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کا تیل میں پانی اچھے سے سکا لیں گے اور اس کو اچھے سے پکنے دیں گے پانچ میٹ کیلئے اس کو فول آج پہ پکائیں گے چکن کو ہم نے بہت ہی اچھے سے پانچ میٹ تک کے پکا لیا ہے اس کا پانی اچھے سے پورا سک چکا ہے اب اس کو بیچ میں تھوڑا سائٹ میں کر کے تیل میں ہم ایک چمچہ ادرک لسن ڈالیں گے اور ادرک لسن ڈال کے بھی اس کو بہت اچھے سے پکائیں گے ادرک لسن کی بات ہمارے کچھی جو چلے جائے جب تک کہ اس کو اچھے سے پکائیں گے اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے تو ادرک لسن اس میں اچھے سے میکس ہو گیا ہے اور پک بھی گیا ہے اس کا پانی سارا سوک گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹیوی مرچی ڈالیں گے اس میں ہم ایک چمچہ کٹیوی مرچی ہے یہ لال مرچی نہیں ڈالیں گے ہم اس میں کیونکہ ہم چکن کالی میری بنا رہے ہیں تو اس میں کلر لال نہیں چاہیے اس کے لئے ہم لال نہیں ڈالیں گے جو پیسا ہوا پیسٹ ہے پیاج ہارا دھنیا اور کواجو کا یہ ڈالیں گے ہم مسالے کا ڈبا کھالی کر کے اس میں چمچہ سے نکال لیا ہے ہم نے اب اس کو اچھے سے پکنے دیں گے اور اس کو ہم دیمی آش پہ رکھ دیں گے پکنے کے لئے تھوڑی دیر پکانے کے بعد میں اس میں ہم زیرہ پاوڈر کالی میرچ کا تھوڑا پاوڈر اور ہارا دھنیا جو ہے بارک کٹا ہوا ہارا دھنیا بھی ڈال دیا ہے ہم نے اس میں پہلے جو بتانا ہم بھول گئے اس کو اچھے سے پکنے دیں گے دس سے پندرہ میٹ کے لئے دھیمی آش پہ اب اس میں ہم دھئی دالیں گے کھٹا نہیں ہے یہ دھئی سادہ دھئی ہے یہ اور اس کو اچھے سے میس کر لیں گے اس میں میس کرنے کے بعد میں اس میں ہم ایک سے آدھا سے ایک کٹوری اس میں ہم پانی دالیں گے اس میں زیادہ گریوی نہیں کریں گے ہم تھوڑی گریوی رکھیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ چکن کالی میری آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اب میڈیم آش پیس کو پندرہ سے بیس میٹ کے لئے ڈھککن ڈھکک کر پکنے دیں گے تو دس سے پندرہ میٹ ہو گئے ہے چکن بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے چکن کالی میری ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھا ماں سے اللہ بہت ہی ٹیسٹی اور لذیذ بنتا ہے یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں روٹی اور چاول دونوں کے ہی ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں یہ ریسپی اور ہماری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے اچھے اچھے کمنٹ کریں اور ہمارے اسلامی چینل کو بھی سپورٹ کریں تو پھر سے ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل پر تو آج ہم لے کر آئے چکن ہریالا کی ریسپی جس کے لئے آدھا کلو چکن کو ہم نے اچھے سی دھو کر لے لیا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے ایک نیمو کا رس اور سواد انسار اس میں نمک ڈالیں گے اس کو اچھے سی میکس کریں گے دہی ڈالیں گے اس میں بعد میں ہم ابھی پہلے ہم اس کو اچھے سی میکس کریں گے ایک بطن میں ہم نے پاس سے چھے چمچے تیل گرم کر کے لے لیا ہے تیل ہمارا اچھے سی گرم ہو گیا اس میں سے سبے گرم مصالے اور پاس چھے ہریمکی بارک پتی ہمیں ڈالیں گے اور ادرک لفتن ڈالیں گے اسے تھوڑا سا ہلائیں گے اور اس میں ابن جو چکن مرینک کے رہا ہے وہ ڈال دیں گے اس پرچی سے پکنے دیں گے اس کا پیل میں پانی ہم اچھا سی چکا لیں گے پاس چھے اگر کے لیے اس پرچی سے پکا لیں گے چکن ہریالا اور چکن کالینجری دو ریسپی ہم ڈال گئے ایک ساتھ تو آپ ضرور لائک اور شیئر کریں ہماری ریسپی کو پوٹی ہی مرشی ڈالیں گے اس میں ہمیں ایک چنچہ زیرہ پاؤوڈر دھنیا پاؤوڈر اور تھوڑی چی کسوری میں تھی اس میں جو ہم بتانا بھول گئے ڈال دیئے ہمیں اس میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پانچ میٹ کے لئے پکنے دیں گے دھنیا سے یہ پیسٹ ہے جو ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو پیاش کاجو اور ہرہ دھنیا کا اور دہی لیا ہے ہم نے آدھا کٹو یہ ڈالیں گے ہم دہی سب سے پہلے اور اس کو مکس کریں گے چکن میں ڈال لیتے ہم لیکن ہم نے چکن میں نہیں ڈال لیا تاکہ اس کا پانی نہ چھٹے زیادہ اس لئے ہم نے اس کو بگار میں ڈال لائے دھئی کو اب اچھے سے اس کو میقس کر لیں گے اب اس کے بعد میں اس میں مسالہ ڈال دیا ہے ڈپڑے میں کا پورا مسالہ اس میں ڈال دیا ہے ہم نے آدھا مسالہ ہم نے کالی میری چکن میں ڈالا تھا اور پورٹ کلر دالیں گے اس میں ہرہ چکن ہری ہرہ بنا رہے اس لئے اس میں ہرے کلر کا اس کو اچھے سی میقس کریں گے پانچ میٹ کیلئے اس کو بھی پکنے دیں گے دھیمی آج پہ پانچ میٹ کیلئے ہم نے اس کو پکا لیا ہے اچھے سے اب اس کو ایک دم دھیمی آج پہ رکھیں گے ہم اور ڈببا دھو کر ہم اس میں تقریبا آدھا گلاس اتنا پانی ڈالیں گے اس کو اچھے سے میقس کر لیں گے میقس کرنے کے بعد میں اس کو دھیمی آج پہ پندرہ سے بیس میٹ پکا لیں پکا لیا چکن بھی اچھے س گل چکا ہے اس میں بارک کٹا ہوا ہر دھنیا ڈالیں گے اور اچھے سے میقس کر لیں گے تو فرنڈز ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کرے سالن ہمارا بن کے ریڈیو ہو گیا ہے چکن ہری آل روٹی اور چاوال دونوں کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹ کی لگتا ہے یہ ہمارے چینل کو لائک کر شیئر کر اور سبسکر کر کر اور ہمارے تلاوت بھی سنتے رہے خدا فیس موسیقی